بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن اذا حضرت عام وقیمت السلام باب جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی اقامت کہی جائے تو کیا کرنا چاہیے کھانا کھائیں یا جماعت میں شریف ہوں تو اب حضرت عبداللہ بن عمر کا طریقہ سنیں کانا ابن عمر جب دعو بالعشا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے شام کا کھانا کھاتے اقامت ہو رہی ہوتی سنتے کہ اقامت ہو رہی ہے اسے وقت کھانا لایا تھا پہلے کھانا کھا لیتے اس کے بعد نماز پڑتے ابو دردہ صحابی رسول فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ من فقہ المرے یہ آدمی کی فقہ و دانائی سے ہے کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے متوجہ ہو حتی یقبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی نماز پر کی طرف متوجہ ہو اور اس کا دل فارغ ہو مطلب یہ کہ آدمی نماز پڑھے اور اس کا دل کھانے میں لگا رہے اس سے اچھا ہے کہ آدمی کھانا کھائے اور اس کا دل نماز میں لگا رہے تو عبداللہ بن عمر اور حتی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی قول و فعل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے مگر یہ اس وقت ہے جب کھانے کی خواہش ہو حاجت ہو بھوک لگی ہو تو وہ لوگ صویرے کھانا کھا لیتے تھے اور پھر شام کا کھانا پھر جلدی کھاتے تھے اس لئے ایسا تھا اور آج کا معمول بدلہ ہوا ہے صبح میں ناشتہ دوپھر میں کھانا پھر رات میں شک پالی اشا کے بعد کھانا تو مغرب کے وقت میں کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی اس لئے اگر کھانا آئے اور اقامت نہیں جائے تو پہلے نماز پڑی جائے اللہ یہ کہ ماہ رمضان ہو کہ رمضان شریف کے مہینے میں آدمی دن بھر بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لہٰذا یہ حدیث پار اس کے لئے دلیل ہے کہ پہلے کھالے اور اس کے بعد نماز پڑی آٹھ نو منٹ کا فاصلہ افتاری اور اقامت جماعت میں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اتمنان سے کچھ کھالیں اور فی اتمنان کے ساتھ سکون و وقار کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کریں حضرت پیارشاہ روایت دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اضیع الاشا یہ شاہ نہیں اشا جب رات شام کا کھانا رکھا جائے اور نماز کی اقامت بھی ہو فقدر بالاشا تو پہلے شام کا کھانا کھاؤ کیونکہ اس وقت بھوک لگی رکھتی ہے تو اگر کھانا کھائیں گے تو کھانے میں دل نماز میں لگا رہے گا کھانا کھائیں گے فور نماز پر نہیں اور نماز پر نہیں تو نماز میں دل کھانے میں لگا رہے گا دوسری والی صورت ٹھیک نہیں یہ پہلے والی صورت ٹھیک ہے حانس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام کا کھانا لائے جائے تو پہلے اسے کھاؤ پھر نماز مغرب پر ہو وَلَا اَتَّعُ جَرُوا الْأَشَائِكُمْ رات کے کھانے میں رات کے کھانے سے پہلے نماز مغرب میں تاجیل نہ پہلے یعنی رات کے کھانے سے پہلے نماز مغرب نہ پہلے وجہ وہی ہے کہ صبح کے وقت میں وہ لوگ دن کھانا کھا لیتے تھے عجل شام ہوتے ہوتے روزہ داروں کی طرح بھوک اور بھوکے اور پیاسے ہو جاتے تھے پھر وہی حدیث ہے ہم الفاظ پر دیتے ہیں آن ابن عمر قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا اُذِيَا اَشْرَوْا اَحَدِكُمْ اُوْقِيمَةِ الصَّلَةِ فَفْدُوا بِالْأَشْرَا وَلَا يَعْجَلْ حَتَّ يَفْرُغَ مِنْ کھانے میں جلدی نہ کریں نماز کی جلدی نہ کریں یہاں تک کھانے سے فارغ ہو جائے کان ابن عمر یضولو طعام اور تقام الصلاة ابن عمر کے لئے کھانا رکھا جاتا اور نماز کی اقامت ہوتی تو نماز کے لئے نہیں آتے جکتے کہ فارغ نہ ہوتی اور وہ امام کی قرار سن جائے ہوتی ابن عمر سے روایت ہے قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا قَوْنَا حَدُكُمْ اللَّهِ طَعَامُ فَلَا يَعْجَلْ حَدْتَى يَخْدِيَ حَاجَتَهُ وَاِنُ قِيمَتِ السَّرَا الْاَخْرِی فقہ فقہ حنفی کا ایک ذابطہ ہے کہ حق العبد حق اللہ پر مقدم ہے کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ غنی ہے تو اللہ کو حاجت نہیں وہ تو بے نیاز ہے اور بندہ محتاج ہے اس سے حاجت ہے اس لئے جہاں حق اللہ اور حق اللہ دونوں جمع ہوں تو وہاں حق اللہ عبد کو مقدم کر دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ذابطے کی طریق یہ حدیث پاک ہے اس میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے باب عصف بغیال امامو فِعِرَسْرَا وَبِيَدِي مَا يَا قُلْ جب امام کو نماز کے لئے بلائے جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہو جسے وہ کھا رہا ہو تو وہ کیا کرے عمر بن عمیہ جعفر بن عمر بن عمیہ کا بیان ہے کہ ان کے والد عمر بن عمیہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یا کلو زیراؤیں یہ تحزو منہا کہ آپ بکرے کا شانہ کھا رہے ہیں چھوڑی سے کھاٹ کھاٹ کر احتزاز کے معنی چھوڑی سے کھاٹ آپ بکرے کا شانہ چھوڑی سے کھاٹ کھا رہے ہیں اتنے میں نماز کے لئے بلائے گیا تو آپ کھڑے ہوکے چھوڑی کو رکھ دیا پھر نماز پڑی اور وضو نہیں کیا یہ حدیث سے پہلے بھی گزر چکی ہے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں جاتا ایسا ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی سے کھاٹ کھاٹ کر کھانا کھانے کو منع فرمایا ہے اور یہاں خدیر چھوڑی سے کھاٹ کر کھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا ہو تو فیشن میں اسے کھاٹ کر چھوڑی سے کھاٹ آجا پھر کھایا جا تو اس سے سرکار نے منع فرمایا ہمجھاں چھوٹی بوٹی ہے گوشت کی اس کو دانس سے کھاٹ کر کھا سکتے ہیں چھوڑی سے کھاٹ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے روٹی ہے چھوڑی سے کھاٹنے کوئی ضرورت نہیں ہے تو دانس سے کھاٹ کر کے کھا اور اگر بوٹی بڑی ہے عرب اہی کرتے تھے کہ پورا بکرا ہے مثلا تو وہ اس کو دو عصو میں چار عصو میں گھن کر رکھ دیتے تھے اب ظاہر سی بات ہے دانس لگا کر تو اتنے بڑے بیٹ رکڑے کو کھائیں گے نہیں اور کبھی کبھی ہاتھ سے نوچنا بھی مشکل ہوتا ہے تو ایسے وقت میں چھوڑی سے کھاٹ کر ضرورتی مقدار بوٹی نکالیں گے اور اس بوٹی کو دانس سے کھاٹ کر پائیں گے یہ حاجت کی وجہ سے باپ من کانا فی حاجت اہلی فو قیمت السلام فخارا جائے حالت سے منہ بیوی جو اپنی بیوی کے کام حاجت میں ہو یعنی جو اپنی بیوی کے کام کاج میں ہو اور نماز کی اقامت کہی گئی تو وہ نکل جائے سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر میں بیوی اکیلی ہے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں تو کام کا بوجھ نہ پڑے اس لئے سنت یہ ہے کہ شوہر بھی جو کام کر سکتا ہے کچھ کام کر کرا دے مثلاً آلو ہے تو آلو کار دے پیاس کار دے مرچہ کار دے سبزی کار دے اس طرح کی چیزیں کر دے تو بیوی کو تھوڑی سی راہات مل جائے گی خود سرکار علیہ السلام سے احساس ثابت ہے اور یہ کام اس کام میں مشغولیت کے وقت ہی میں اقامت کہی گئی تو اب وہ کیا کرے بیوی کا کام کام کاج میں لگا رہے کہ نماز کیلئے جائے تو سرکار کے سنت یہ ہے کہ اب وہ کام کاج چھوڑے نماز کیلئے جائے حدیث پاک شنی ابراہیم یعنی رسوط قال اسوط رہتے ہیں مہنت عمر المہین عاشر صدیقہ سے پوچھا انہیں بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے جب تنہا ہوتے تھے آپ ساتھ تو کیا کرتے تھے تو فرماتی ہیں کارنہ یکونو فی محنت اہلی محنت اہلی محنت معنی خدمت اے خدمت اہلی وہ اپنے بیوی کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں یعنی کچھ کام کھانے پکانے کا سرکار کر دیتے اور کچھ کام مولوہین عاشر صدیقہ کر دیتے ہیں اس طور پر کام ہو جاتا ہے فیضہ حضرت السلام پھر جب نماز کا وقت آتا تو خرج اے رسلا تو سرکار نماز کے لئے نکل جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ قامت ہوتی سرکار اب کام کاج کو چھوڑ دیتے اس میں لگے نہیں رہتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ سنت ہے کہ کچھ کام ہاتھ کچھ کام میں بیوی کا ہاتھ بٹا دیا جائے بابو من صلی اللہ بابو من صلی اللہ بن ناس بابو اللہ یعیدو اللہ یعال لے مہم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہو جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور حال یہ ہے کہ اس کا ارادہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم اور سرکار کی سنت کی تعلیم ہو یعنی مقصد نماز پڑھنا ہو پڑھانا نہ ہو بلکہ مقصد سرکار علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے اور سرکار کی سنت کیا ہے یہ سکھانا ہو یعنی ٹریننگ دلانا کہ لیجی آج کی زبان میں نماز کی ٹریننگ دلانے کے لیے کوئی نماز پڑھے کہ سرکار ایسے نماز پڑھتے تھے نماز میں سرکار کی سنت یہ تھی تو اس سے اس کے نماز تو نہیں ہوگی ٹریننگ اور تربیت ہو جائے گی تو ایسا کرنا بھی درست ہے اس میں کوئی حرض نہیں یعنی ٹریننگ نماز کی ٹریننگ دلانا جائز ہے مالک ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرس ہماری مسجد اس مسجد میں آئے کہنے لگے انی لعو سلی بکم میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا ہوں تو میرا ارادہ نماز کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہاں اسلی سے جملہ مستانفہ ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ اسلی کیفر ہے تو میں نماز پڑھ کر یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیوں انہوں نے نماز پڑھ کر کے دکھ لیا پوری نماز پڑھی اور دکھایا ایک سلی کا ایسے نماز پڑھتے تھے میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کیفر کانو یو سلی تو کیسے نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا مشلہ شیخ نحازہ ہماری شیخ کی طرح سے اور شیخ کیسے نماز پڑھتے تھے شیخ کہا لیے تھا کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو بیٹھ جاتے قابلہ ینہذا پھر رکات اولہ رکات اولہ میں بیٹھنے سے پہلے اس کے مطلب یہ ہوا کہ پہلی رکات آپ نے پوری کر لی اور دو سجدے کر لیے تو دو سجدے کے بعد رکم یہ ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں دوسری رکات کے لیے دو رکات ہو تب دو رکات پر تو بیٹھنا ہی بیٹھنا آدھا کے لیے بیٹھنا ہے تو شہور پر نام لین پہلی رکات پوری کر کے نہیں بیٹھا جاتا ہے بلکہ پہلی رکات پوری کر کے سکی دیکھ کھڑا ہو جاتے ہیں دوسری رکات پوری کرنے کے لیے یہ پہلی رکات میں ہی کھڑے ہونے سے پہلے اور سجدے کے بعد بیٹھ جاتے تھے اس بیٹھنے کو جل سے استراحت کہتے ہیں آرام کے لیے تو وہ شیخ جو ہیں بورے ہو گئے تو بورے آدمی کوئی شیخ بھی کہ جاتا ہے تو بورے ہونے کی وجہ سے جب ایک رکات پڑھ لیتے تو تھک جاتے سانس کچھ پھولنے لگتا تو تھوڑا سا بیٹھ کر دم لے لیتے اس کے بعد دوسری رکات کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بتایا کہ سرکار علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے یہ سرکار علیہ السلام کی آخری عمر کا واقعہ ہے کہ اخی رومے میں جب سرکار کمزور ہو گئے تب آپ نے ایسا کیا یہ سرکار کی سنت دائمی نہیں سرکار کی سنت اصل وہی ہے کہ جب پہلی رکات کا سجدہ مکمل ہو جائے تو سیدھے دوسری رکات کے لیے کھڑا ہو جائے جلسے اشتراحت نہ کرے لیئن اوزر ہو تو کر سکتا ہے باب و حال اسے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک تو یہ کہ اوزر کی وجہ سے جلسے اشتراحت کر سکتا ہے اور دوسرے یہ کہ نماز سکھانے کے لیے بغیر نیت نماز کے نماز کی ٹرینی بھی دی جا سکتی ہے اب یہاں پر حضرت سیدر عبر صدیق رضی اللہ تعالی انحقی امامت والی وہ حدیث آ رہی ہے جو کل کے سبق میں آپ نے پڑھی جس میں یہ تھا کہ سرکار نے کئی بار فرمایا مولو اباب و تعالی نے فرمایا سرکار وہ نرم دن ہیں آپ کسی اور سے کہیں ہم ایک مرد وہ حدیث پڑھ دے رہے ہیں یہ حدیث بھی بھا جائیں گے ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ مرزن نبی صلی اللہ علیہ و نبی کریم بیمار ہوئی تو آپ کی بیماری سخت ہو گئی آپ نے فرمایا مورو اباب بکر ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پر آئیں سل بن ناس امامت کرنے کے معنی مات ہے حدیث ہے اور کل والے سبق میں آپ نے عصیف پڑھا عصیف کی معنی رقیق کے ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوگی تو لوگوں کو نماز نہیں پران سکیں گے بلکہ خوف الہی کی وجہ سے رونہ شروع کر دیں سرکار نے پھر کہا مری اباب بکر ابو بکر فل حسل بن ناس فعادت تو انہوں نے پھر کہا اپنی وہی بات دور آئی سرکار نے پھر فرمایا تیشی مطموری ابابر فل حسل بن ناس فنکن سواہب یوسف صاحبہ کی جماعت تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں کی طرح سے ہو فاتاہ الرسول پھر حضرت عبر صدیق کے پاس سرکار قاسد آئے کہ سرکار نے یہ حکم دیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نماز پر آئی سواہب یوسف کا کیا مطلب ہے یوسف علیہ السلام کی جو سہیلیاں تھی انہوں نے حضرت زلیخ نہیں یوسف علیہ السلام کے کیا ہے یوسف علیہ السلام کی سہیلیاں میں نے کہا دیا یوسف علیہ السلام کی زمانے کی عورتوں کی طرح سے وہ سہیلیاں اس نے مہتنی حضرت زلیخ کی تو سواہب زلیخ ہوتا تو وہ سہیلیوں کی معنی ہوتا یہ تو سواہب یوسف ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح سے ہو جو حضرت علیوں نے ان پر ملامت کی کہ تم ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو حالان انہوں نے ان کے دل میں خود یہ بات تھی وہ دیکھے یوسف کتنے حسین و جمیل ہیں کہ زلیخ جیسی صاحب حسن و جمار خاتون بھی ان پر شہدہ ہو گئی ہے تو دل میں تھا کہ یوسف علیہ السلام کی حسن کو منا کر رہی تھی اسی سے تشبیر سرکار علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح سے تم ہو کہ تمہارے دل میں ہے کہ امامہ تمہ بکڑ ہی کریں اور تم زبان سے یہ کہہ رہی ہو سرکار نے ساری باتوں کو سمجھ دی کر میں نے تشریح کر دی ہے انہوں نے ایسا اس لیے بار بار کہا تا کہ یہ واضح ہو جائے بہت عبر صدیق رضی اللہ تعالی تمام صحابہ میں سب سے عالم ہیں سب سے افضل ہیں وہی سلائق ہیں کہ رسول اللہ کی حیات میں تمام صحابہ کی امامت کریں اور تمام صحابہ آپ کی اقتداء کریں تا کہ یہ دریر بن جائے کہ وہی اس لائق ہیں کہ رسول اللہ کے بعد بھی قوم کی امامت اور خلافت کریں چنانچہ بعد میں صحابہ نے اسی سے علال کیا کہ جب سرکال صلی اللہ سلام دین ہماری امامت پر راضی ہوئی تو ہم دنیا میں ان کی امامت پر بدرجہ اور راضی ہوں گی اب یہ حدیث کئی مختصر کئی متول کئی بہت مختصر کئی بہت متول اور بار بار آئے گی تو جتنے الفاظ ہم تشریق کر چکے اٹھ کو ہم چھوڑتے جائیں جو کوئی نئی بات آئے گی تو ہم انشاء اللہ اس کی وضاحت کریں گے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ احق بال امامت کو ہی امامت نے آگے بھائے جائے گا سرکار ساتھ نے حضی عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے انتخاب کیا تو اس سے ثابت ہوا کہ تمام صحاب کرام نے سرکار کے بعد احق بال امامت حضرت عبر صدیق تھے اس لئے سرکار ساتھ نے انہیں آگے بھائیا اس کے بعد پھر یہی حدیث آ رہی ہے میں الفاظ ابھی پڑھتا ہوں آن عاشت ام الممنین انہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال فی مرد مرو ابا بکر یسل لیم ناس قالت عائشہ قلتو ان ابا بکر اذا قام فی مقام لیم جسمع الناس من البقاء لیم جسمع الناس القرات قرات نہیں کر سکیں گے روہنے کے وجہ سے فمر عمر فلیسل لیم ناس قال عمر وہ لوگوں کو نمائے پڑھائیں وہ شجاق اور بڑے مضبوط دل کا ادمی قالت عائشہ عائشہ کہتی ہیں میں نے حفظہ سے کہا حضرت حفظہ سرکار کی زوجہ ہیں حضرت عمر فلیسل اللہ تعالی کی صاحب زادی ہیں میں نے حفظہ سے کہا خون لیلہ تم حضور سر ذکر ہو کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ پڑھائیں ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرات نہیں سنا سکیں گے تو آپ عمر کو مجھے دیں وہ لوگوں کو نہ مار پائیں ففعلت حفظہ حفظہ نے کیا انہیں عرض کر دیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرما مہ خامش رہو انکنہ لانتنہ سواہب یوسف مرو فلیسل لیلناس فقال حفظہ 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 سے کہا میں آپ سے بھلی بات نہیں پاتی یعنی آپ ہم کو ایسی بیوکوب بنا دیا کرتی ہیں یہاں حضرت عمر فرق قازم کا بھی نام آیا مر سرکار علیہ وسلم نے ان کا بھی انتخاب نے کیا اور ہر بار سرکار علیہ وسلم نے حضرت ور صدیق کا نام دیا آناس بن مالک انسار وقانا طبیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاب اور آپ کے خادیم اور آپ کے صحابی تھے کہ ابو بار صدیق ان کو نماز پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات اس کے بعد کیا ہے حتی جب دشم بے کریم آیا وہم صفوف فی صلاح اور لوگ نماز میں سب بستا تھے فکشفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا ینظر علیہ نا وہ قائم سرکار کھڑے کھڑے ہمیں دیکھنے لگے کہ ان وجہ ورق مسحف 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 تینوں ہی لغتیں گویا سرکار کا چہرہ مسحف کا ورق اس زمانے مسحف شریف کا جو کاغذ ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ سفید اور چمکدار خوبصورت ہوتا تھا اس لئے اسے تشبیح دیا پھر سرکار بسکر آئے ہنستے ہوئے فہمم نا یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھی مگر آنکھوں کی کنکیوں سے انہوں نے سرکار کی زیارت کی تو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ارادہ ہوا کہ ہم لوگ آزمائش میں پڑھ جانے اپنی نمازیں توڑ دیں من الفرح نبی کریم کی دیدار کی خوشی میں سرکار کی دیدار کی خوشی میں ہم لوگ سرکار کو دیکھنے لگیں اور نماز کو چھوڑ دیں فانا ایسا اتنے مبور چدیق اپنے ایڑیوں کے بل پل اٹھنے لگے ان کو بھی احساس ہو گیا وہ ایڑیوں کے بل پل پل اٹھنے لگے لے اس اللہ سف تاکہ لوگوں کی سف میں آ جائیں انہوں نے یہ گمان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی سلم تشریف لا رہے ہیں تو حضور نماز میں آ رہے ہیں حضور امام فرمائے فاشار رہینا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی نے ہمیں اشارہ کیا کہ تم لوگ اپنی نماز پوری کر دیں اشارہ کر کے سرکار نے ہر خصی پردے کو ڈال دیا فتوف یا من یوم اسی رو سرکار سرکار یہ دیکھ رہے تھے کہ میری امت کس حال میں ہے اور میں اس امت کس حال میں دیکھ رہا ہوں دیکھا کہ امت نماز میں ہے تو سرکار سلی خوشی ہوئی کہ اپنی امت کو اچھے حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی سلم لم یخ خرج نبی کریم صلی اللہ تعالی تین روز تک ہجرے سے باہر رہے ہیں پھر نماز کی اقامت تہہ گئی تو ابو بھر صدیق رضی اللہ تعالی آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے سرکار نے ہجاب پردے کو پکڑا اور اسے اٹھایا فلم وضح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ظاہر ہوا تو صحابی رسول کہتے ہیں تو ایسا لگا کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت منظر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا جو منظر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت سے سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اشارہ کیا آپ ادھر سے دکھ رو کہ وہ آگے بڑھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجاب کرال دیا فلم یقدر علیہ پھر سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں تشریف لائے یہاں تک کہ آپ کا بسال ہو گیا اس کے بعد پھر وحی حدیث فلیسل انہ کنیس سواہی بی یوسف باو من قام الاجم بالامام لغلت جو شخص امام کے بغل میں کسی عذر کی وجہ سے کھڑا ہو گیا یہاں وہی حدیث ہے کہ سرکار علیہ سلام نیپال اجازت دے دی ابو صدیق نماز پہنے لگے پھر سرکار کوئی شفاقہ ہوا تو گئے اور حضرت ابو صدیق کے بغل میں بائیں طرف بیٹھ گئے اور ابو صدیق فجاء الامام الاول جو شخص من دخلا یعنی دخلا فی السلام جو شخص نماز میں داخل ہوا تاکہ لوگوں کی امامت کریں تو اتنے میں پہلے والا امام آ گیا تو پہلے والا امام پیچھے ہٹے یا نہ ہٹے برحال نماز صحیح ہے اب یہاں جناب والا وہی حدیث ہے جو کل کس وقت میں آپ نے پڑھی کہ سرکار علیہ السلام تشریف لائے تو آپ امام اول تھے اور گوبر صدیق امام ثانی تھے کہ انہیں نماز شروع کر دی تھی تو پیسے ہٹنے لگے تو سرکار نے انہیں اشارہ کر کہ اپنے بغن میں بکھائے کر دیا اور سرکار نے بہت کر نماز پڑھائی اور لوگوں نے سرکار علیہ السلام کی اور بہت صدیق رضی اللہ تعالی کی اختلا کی یہاں پر کچھ الفاظ تھوڑا سن نئے بھی آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی نئی بات بھی آئے اس لئے اس حدیث کو مکمل پڑھ رہے ہیں الفاظ پڑھتے ہیں جہاں ضرورت ہوگی کوئی نیا لاز محسوس کریں گے اس کا یہ دوسری حدیث ہوئی کل جو حدیث آپ نے پڑھی تھی مرضی وفات کے حدیث اور یہ حدیث اس سے پہلے کی قبیل بن عمر بن عوف میں کچھ تنازہ ہو گیا تھا تو سرکار ان کے درمان صلح کے لئے گئے تھے سرکار قبیل بن عمر بن عوف میں چلے گئے تاکہ ان کے درمان صلح کرا دیں اتنے میں نماز کا وقت آ گیا تو موزین ابو بر صدیق کے پاس آیا اور پوچھا اتو سلیلنس کہ آپ لوگ کو نماز پہیں گے تو میں اقامت کہوں فرمایا ہاں کیونکہ سرکار نہیں تھی تو ابو بر صدیق نے نماز پہا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ آگئے ون ناس فی صلی اللہ اور لوگ نماز میں تھی فتخلص تو سرکار صفح چیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے حتی وقف فی صف یہاں تکیس صف میں جا کر یعنی صفح اگر میں جا کر کھڑے ہو گئے فصف فقن ناس ابو بر صدیق پورے اسی غلاق کے ساتھ نماز میں مشغول تھے اب لوگوں نے تعلی بجائی اس طریقے سے ابو بر صدیق زیادہ تعلی بجانے لگے تب وہ مڑے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ میں تو رسول اللہ صلی اللہ نے اشارہ کیا عظیم کس مکان اپنے جائے پہ ٹھئے رہو ابو بر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان طرف اٹھائے اور اللہ کی حمد کی یہ الحمدللہ اپنے زبان سے نہیں کہا بلکہ ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ کا اشارہ کیا یعنی اللہ کا شکر بہدالہ ہاتھ کی اشاروں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے پرسرکار نے حکم دیا نہیں تھا یہ سرکار کی طرف سے حکم ہو گیا کہ تم نماز پڑھاؤ اس پر اللہ کا شکر بہدالہ سم مستاخر ابو بکر پیسے ہٹے یہاں تک کی سب میں سیدھے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا نماز پہانے کا تو تمہیں وہاں رہنے سے کس چیزیں منع کر دیا تمہیں پڑھانا چاہیے تھا تو ابو صدیق نے کہا حضور ابو صلی اللہ ابو صلی اللہ ابو صلی اللہ ابو صلی اللہ نامتا ہے ابو صدیق کے والد ماجد کیا وہی مشرر بشلام ہو گئے تھے ابو صدیق مشرر بشلام تھے تو عرض کرتے ہیں حصول ابن ابو قحافہ یعنی وہ بڑھ صدیق ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال یہ رسول اللہ صلی اللہ کی آگے آگے نماز پڑھائے حصول میں یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی کہ رسول اللہ کی آگے نہ پڑھو اس کی پیش رضل انہوں نے کہا رسول اللہ کے آگے ابن ابو قحافہ کے کھڑھ ہونے کی مجال تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ نے فرمایا ما لیا اب مقتجم فرما ما لیا رہتکم رہتکم کیا بات ہے میں نے تمہیں دیکھا کیا ساتھکم تصویق تم لوگ تعلی بہت بجانے لگے سنو من نابوش انفیس سلاتی جسے نماز میں کوئی واقعہ در پیش ہو فَلْيُسَبِّح تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہے کون جب وہ سبحان اللہ پڑھے گا تو اول توفتہ علیہ اسی طرف توجہ ہو جائے گی انمت تصفیحو لنسا تصفیح فی عورتوں کے لیے تصفیح یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتیلی کو ہاتھ کی ہتیلی پر مارکا بجائے یوں اور تصفیح یہ ہے کہ پوچھتے دست کو ہاتھ ہی پوچھتے کو ہاتھ ہی پوچھ پر مارے یوں کہ اس میں آواز کم نکلتی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کو نماز میں بولنا نہیں ہے اس لیے وہ نماز میں کوئی بات دیکھیں تو تصفیح کریں اور مرد تصفیح نہیں کریں گے بلکہ سبحان الله سبحان الله آج کہا جاتا ہے ایک بڑے خاندان کے ایک مولوی صاحب نے لگ دیا کہ نماز میں رسول اللہ کے خیال آ جائے تو نماز چلی جائے گی ایمان بھی جا سکتا ہے کیونکہ نماز میں رسول اللہ کے خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا اور نماز میں رسول اللہ کے خیال تعظیم کے ساتھ آئے تو اس سے نماز چلی جائے یہ کتنی غلط بات ہے یہاں حیرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار حکم دے رہے ہیں تم ٹھے رہو با وہ پیچھے آرہے ہیں رسول اللہ کے تعظیم ہوا احترام میں اور جب سرکار نے پوچھا کیوں نہیں تم رک گئے نماز کیوں نہیں پڑھائی تو فرماتے ہیں سرکار ابن ابو قحافہ کی مجھے سرکار کے آگے کھڑے ہوکے نماز پڑھائے تو یہ کھلے طور پر نماز کے اندر رسول اللہ کی تعظیمیں نماز ہو رہی ہے اللہ کے لئے لیکن ساتھیں ساتھ نماز کے اندر رسول اللہ کی تعظیم بھی ہو رہی ہے رسول اللہ کی تعظیم کے لئے پیچھے سرک میں آرہے ہیں اگر تعظیم کا خیال شرک ہوتا ہے تو یہ توائنے تعظیم ہیں اس سے بدر جولہ شرک ہونا چاہیے تھا فتح چلاکو نظریہ باطلہ ہے اور سنت رسول اللہ یہی ہے لیسا دیسے پاک سے سابت ہے